ہلو فرینڈ میں صرفی اور بہت دنوں بعد میں ایک بہت ہی خونسرت نرسری شیئر کر رہی ہوں یہ نرسری بہت دور میں فیلی ہوئی ہے کہا جائے تو ہولسیل نرسری ہے یہ پوٹٹ پلانٹ آپ کو زیادہ یہاں ملیں گے اور بہت ہلدی پلانٹ ملیں گے ایسا کوئی پلانٹ نہیں ہے جو آپ کو یہاں نہیں ملے گا ہابل پلانٹ سے لے کے آپ کو پامانین پلانٹ ہو چاہے اس میں انڈور ہو یا آوٹڈور پلانٹ ہو لکی پلانٹ ہو یعنی ہمارے جو سپ پلانٹ ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو یہاں مل جائیں گے کچھ ریئر پلانٹ بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے جو کی آپ کو کسی نرسری میں دیکھنے کو نہیں مل جائے گا اوبر آل بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے پوٹٹ پلانٹ کے انسار ان کی پرائس بھی بہت ریجنیبل ہے اور آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک آپسنس ملیں گے ایسا کوئی پلانٹ کی ویرائٹی نہیں ہے جو آپ کو یہاں نہیں ملے گی فروٹ پلانٹ کے بھی بہت اچھی ویرائٹی ہے جو کی آپ پوٹ میں لگا سکتے ہیں گراپٹیٹ فروٹ پلانٹ ہے چھوٹے آپسنس سے لے کے بڑے آپسنس آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے اس نرسری میں جرور بھیجٹ کیجئے گا آدھا پارٹ میں آج شیئر کروں گی آدھا انڈور پلانٹ میں دوسرے کبھی کسی دن شیئر کر دوں گی سیرمک پوٹ کے بہت خوبصد کلیکشن ہے ہوتی لائزر ہو سیڈ ہو انکی ہاں وینٹر پلانٹ سکولین پلانٹ سارے یہاں آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کو اس نرسری میں جرور بھیجٹ کیجئے گا آپ کو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایٹو جیٹ گارڈنگ آئٹن سے لے کے جتنے بھی پلانٹ کی ویرائٹی ہے فروٹ پلانٹ ہو ویڈیو پسند آتی ہو تو ایک لائک جرور کیجئے گا آپ کا ایک لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے اگر چینل پر نئے تو چینل کو پریز سبسکرائب بھی کر لی جیے گا یہاں آن لائن ڈیلیبری نہیں ہے آپ کو وہاں جا کے خود پلانٹ لینا پڑے گا اور اگر آپ کو بہت اچھے ویرائٹی کے پورٹ اور بڑے پورٹ میں چاہیے تو بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے گاری پورے ان کو پورے نرسری تک جاتی ہے اندر تک جاتی ہے لوکیشن میں ڈسکسن انبوس میں دے دوں گی خون نمبر کے ساتھ دے دوں گی کچھ آپ کو ڈائریکشن میں جانے میں کچھ پرابلم ہو تو آپ ان سے فون سے بات کر سکتے ہیں مانیس جی ہے جو کی بہت اچھے بہت ہی اچھے صبحوں کے ہیں بہت کول ہیں تو اس نرسری کا نام ایور گرین نرسری ہے تو اس نرسری میں ضرور بھی ابھیجیٹ کیجئے گا اور پھر سے میں بولوں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ان تک دیکھے گا بہت سارا ویڈائیٹی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ سیپٹیمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اسپیسلی دیلی میں تو روز بارس ہو ہی جا رہی ہے تو اس موسم میں آپ پامانین پلانٹ لگا سکتے ہیں وینٹر جو سیپریم ہے تھوڑی سی رک جائیے گا کیونکہ کبھی تیج دھوپ ہو رہی ہے اور کبھی تیج بارش ہو رہی ہے تو تھوڑے لگنے کے چانسز کم ہے آپ کے جو ویس لیسٹ میں پامانین پلانٹیں اس میں اس سمیں آپ اپنے گارڈین میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت ان کی پامانین پلانٹ کا کلیکشن ہے جن میں سے بہت خوبصورت میں کچھ آپ لوگوں سے وائن سیئر کر لیتی ہوں جن میں سے المانڈا کے بہت سارے کلر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کچھ تو ریئر کلر مل جائیں گے جو کبھی کبھی دیکھنے کو نرسری میں ملتے یہ بہت خوبصورت دیکھیں یہ پاپل کلر کا یہ ہے اور پلانٹ کی ہائٹ کہا جائے تو جیسے کی المانڈا وائن ہے بیل پلانٹ ہے تو ہائٹ کافی اچھے پیسے بوشی بھی بنا سکتے اور یہ دیکھیں ادھر ایک چلی روش پانی ہو رہی ہے دیل میں تو پورے جگہ کچر کچر ہو رکھا تھا تھوڑے جانے میں مجھے کبھر کرنے میں پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ جہاں پیہ رکھتی تھی وہیں پیہ مٹی میں دھس جا رہے تھے تو میں نے کوشش کیا ہے کہ ان کو دکھا سکو میں اور ہنڈڈ پرسن آپ جنتہ مد کیجئے گا کیونکہ پلانٹ کی گروہ کافی اچھی ہے دیکھیں سکتے یہ کلر بہت کم آتا ہے المانڈا میں المانڈا پامانین پلانٹ ہے اور یہ کٹنگ سے بھی لگ جاتا ہے تو بہت بوشی پلانٹ آپ پوٹ میں لگا لگایا ہوا لے جا سکتے جیدہ تر انکیاں سارے پلانٹ پوٹ میں اور نورمل گارڈن سوائل میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انکیاں ہی یہ سارے پلانٹ تیار کرتے ہیں یہ لو اور دیکھیں یہ بہت ایک ہی بھی فلاورنگ کہا جائے تو ہی بھی فلاورنگ کرنے والا ہی بسکس ہی ایک ویرائٹی ہے جسے چائنیز ہی بسکس بولتے ہیں بہت سندر لائٹ پنگ کلر کے چھوٹے چھوٹے فلاور آتے ہیں کہا جائے تو بہت ہارڈی مجبوت ہی بسکس کی ایک ویرائٹی ہے جرور لگائیے گا اور اب دام آپ ان سے پوچھ لیجے گا کیونکہ انہوں نے کہا ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ دام یہیں آکے کسٹمر کو بتا دیں گے اور پلانٹ اگر کہا جائے پیسہ اصول پلانٹ ہے آپ لے یہ پلانٹ لے جائے گا تو مڑھنے کے چانسز بہت کم ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں سکتے ہیں راکھی بیل بھی آپ کو بہت دو تین کلر میں مل جائے گے اور بہت بوشی پلانٹ ہے پورا گھنا پلانٹ ہے تو راکھی بیل آپ کو ریڈ اور جو پاپل کلر والا ہے وایڈ کلر یہ تین کلر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ کو یہاں ٹکوما کے بھی بہت ساری ویرائٹی ہیتی دیکھیںگی тер Cler لفتن ہے جو آپ کو یہاں نہیں ملے گا یہ ارنج رلوکڑا ہے اور آپ کو ادھر یہ pink ٹکوما مل جائے گا یہلو والا 1703 آپ کو یہاں مل جائے گا اور دیکھیں میں اوپر سے نیچے آپ کو یہ دکھا دیتی ہے بہت پرانے برانچے جوالا یہ پلانٹ ہے کافی بوشی پلانٹ ہے اوپر تک گیا ہوا ہے بہت خوبصورت یہ پینک والا لگتا ہے اور یہ بھی کٹنگ سے لگ جاتا ہے پلانٹ کے گروہد کافی اچھی ہے ایک بیگنر کے لیے کہا جائے تو بیسٹ پلانٹ ہے کیونکہ ان کو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سال میں اسے گرائی کر کے ایک بار جب بھی اس کی سیجنہ ہے اس میں کھات دے دے تو بہت اچھی گروہ کر رہے گا یہ یہ ہے مانڈا بلا ہے مانڈا بلا بھی آپ کو بہت سارے کلر اس میں مل جائیں گے اور کچھ میں تو فول نہیں آ رہے تھے کچھ میں فول آ رہے تھے دیکھیں یہ اللہ مانڈا یلو کلر ہے تو وائن کی تو ان کے پاس بہت خوبصورت ویرائٹی ہے بہت سندر کالیکشن ہے ایسا کوئی وائن نہیں ہے جیسے چمیلی ہوا اور موگرا وگرہ ہوا سب وائن والے بہت سارے پلانٹ آپ کو مدھو مالتی ہوا یہ سب آپ کو مل جائیں گے دیکھیں مدھو مالتی بہت خوبصورت دیکھیں سکتے ڈاک ریڈ اور پینک والا یہ ہے یہ بہت اچھی ویرائٹی والا ہے اور ادھر جتنے سارے پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو چھوٹے پوٹ میں بھی مل جائیں گے آپ کو کچھ بڑے پوٹ میں کچھ چھوٹے پوٹ میں ہے دیکھیں سکتے دیکھنے میں تو زیادہ کفر نہیں کر پائی کیونکہ بہت دور میں پھیلا ہوا ان کے ہاں پولی ہاؤس بھی ہے جو کہ میں ادھر نہیں جا پائی وائنٹر کے بھی ان کے ہاں سارے سیپلنگ آگے ہیں سکولینٹ بھی سارے آگے ہیں تو آپ وہ بھی وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں سکولینٹ میرے خیال سے 12150 ہے بہت ہیلی پلانٹ سکولینٹ کے آئے ہیں بہت خوبصورت کلیکشن سکولینٹ کے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں تو بس آپ پلانٹ دیکھتے جائیے ایسا کوئی پلانٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ہے کہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا یہ رات کی رانی ہے بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے بہت بھینگی بھینگی خوشبو ہوتی وائیڈ کلر کے گچھے میں آتے ہیں تو رات کی رانی بھی اب بہت ہیلی پلانٹ پوٹ میں لگا ہوا لے جا سکتے ہیں اور ایدھر دیکھیں دور سے ہی یہ دکھ رہا ہے سیلبر کلر کے یہ پلانٹ یہ ہے ٹیکسیس بہت خوبصورت ہے یہ پھول تو دیکھیں سکتے اس میں پنک کلر کے پھول آتے ہیں اور پھولوں سے زیادہ اس کی پتیاں بہت خوبصورت ہوتی اگر اس کے پھول نہیں آتے ہیں تو اس کی پتیاں ہی آپ کے گارڈن میں چارچان لگا دیں گے بہت سندر لگتا ہے یہ پودھا یہ پامانین پودھا ہے سالو سال چلتا ہے بگنر کے لئے کہا جائے تو بیس پلانٹ ہے سالو بھر اس میں پھول آتے رہتے ہیں لیکن رینی سیجن میں اس میں زیادہ پھول آتے ہیں یہ ہے آگ اکول جو کی سیو جی کا بہت ہی فیوریٹ پھول ہے اور یہ لکی پلانٹ بھی یعنی کی سوپ پلانٹ بھی مانتے یہ بھی اب یہاں سے ہے لے جا سکتے ہیں توپی آری ان کے ہاں بہت ترہ کی توپی آری مل جائے گی جو توپی آری کے شذین ہے وہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں ایک سے بڑھ کے ایک این کے ہیں توپی آری بنی ہوئے اور دیکھیں انہوں نے دیسی گلاب اور ہیبریٹ گلاب کےThes 500 سے اوپر ان کے گملے میں لگے ہوئے پلانٹ ہے تو دیسی گلاب کے چاہے وہ پلائٹ مک ہوں ریٹ کلر ہو یا وائٹ کلر ہو آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں ہجاروں میں ان کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں پوٹ میں یہ ہول سیل ہے ہی تو یہ اپنے پلانٹ فارم میں تیار کر کے پھر یہاں لے کے آتے ہیں تو آپ کو لگا لگا ہے نوربن گارڈن سوائل میں یہ سارے پلانٹ مجھے گی یہ بھی ٹوپی آریز دیکھیں بہت سندر ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ادھر دیکھیں سکتے ہیں یہ سارے پامانین پلانٹ ہیں جو کہ آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں جن میں سے یہ کچھ رات کی رانی ہے کچھ پاری جات ہے اور یہ ادھر انڈور پلانٹ میں دوسرے دن شیئر کروں گی انڈور پلانٹ کا بھی ان کے پاس بہت اچھا کلیکشن ہے تو میں ایک بار آپ لوگوں کو ایسے دکھاتے جا رہے ہوں بہت دور میں پھیلا ہوا ہے یہ نرسری تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی تھی جانے میں کیونکہ ہر ایک جگہ وہ کیچر ہو رکھا تھا دیکھیں گلاب کی تو ان کے پاس بہت ساری ویرائٹی ہے اور بھی ان میں اچھی گروت ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ان کے پاس آپ کو یہ لالٹانہ پینک والا بہت خوبصورت پورٹ میں لگا لگا ہوا آپ کو یہاں مل جائے گا اور ریڈ یلو بہت سارے کلر مل جائیں گے لیکن جو یہ پینک کلر والا ہے بہت ریر دکھنے کو ملتا ہے دیکھیں ایسے ان کی کھیتی ہو رکھی ہے اور یہ نارمل گارڈن سوائل میں لگے ہوئے یعنی انہی کے مٹی میں لگے ہوئے ہیں تو زیادہ تر پونے والی یہ پینک والی ویرائٹی آتی ہے لیکن آپ کو یہاں نارمل گارڈن سوائل میں لالٹانہ مل جائے گا گلاب دیکھیں سکتے ہیں گلاب میں اب یہ کام کریں گے ایسے دیسی گلاب آپ کو ان کو مل جائے گا آپ کے یہاں بہت سارا کلر میں مل جائے گا کچھ میں فول آئے تھے کچھ میں فول نہیں آئے ہوئے تھے اور مجھے یہ لالٹانہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو میں یہ پینک والی لالٹانہ لے جاؤں گی میرے پاس یلو اور ریٹ کلر ہے اور پرپل کلر بھی ہے لیکن یہ کلر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ ہے موگرہ آپ کو ہر سائز میں موگرہ مل جائے گا بگنرز کے لیے ویسٹ پلانٹ ہے پامانین پلانٹ ہے رفنٹ پلانٹ ہے موگرہ بھی آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں نومہ گارڈن سوائل میں لگا ہوا اٹھ سے ٹین انچ کے پورٹ میں آپ کو موگرہ کا پلانٹ مل جائے گا دیکھیں سکتے ہیں بہت ہیوز ماترہ میں یہ سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اور یہاں ان کے آپ کو بہت سارے روز کی ویرائٹی مل جائے گی دیسی والی جیسے کی میں نے کہا تھا یہ وائٹ پنگ اور کاسمی روز بھی مل جائے گی اور دیکھیں یہ دیسی والی بہت بشی اور ہیلدی پلانٹ ہے یہ سارے اور ادھر یہ راکھی بیل ہے یہ کلر بھی آپ کو مل جائے گا بہت بشی پلانٹ ہے یہ کچھ ریٹ سوائل میں بھی لگے ہوئے ہیں راکھی بیل آپ کے اور پلانٹ کی گروہد کافی اچھی ہے دیکھیں سکتے ہیں اور ادھر سارے ان کے اکلیفہ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو کہ میں بھی ایک لے کی آئی ہوں بہت دنوں سے مجھے اس پلانٹ کی تلاستی جسے دیکھیں سکتے ہیں جیسا نام ویسا یہ خوبصورت پودھا یہ ہے ریٹ کیٹ ٹیل پلانٹ بولتے ہیں تو بہت جیسا کی یہ ریٹ کلر کا کیٹ کا ٹیل کی طرح پوچھ کی طرح ہے اس کے پھول بہت سندر لگتے ہیں کٹنگ سے بہت ایجی سے لگ جاتا ہے یہ جس کے نور ریئے رہتے ہیں کٹنگ سے بہت ایجی سے لگ جاتا ہے یہ آپ کو کسی بھی نرسری میں دکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ میرے خیال سے پودھ کے ساتھ 150 میں آپ کو ملے گا بہت بوشی اور ہیلی پلانٹ ہے اور نومل گارڈن سوائل میں لگا ہوا ہے دیکھی سکتے ہیں بہت یونیک خوبصورت ریئر پلانٹ ہے تو یہ پلانٹ جرور لگائے گا بہت سندر لگتا ہے اور دیکھیں دور سے ہی اتنا خوبصورت دیکھتا ہے یہ اور بہت سارا پلانٹ ان کے ہاں آپ کو ہیلی پلانٹ آپ کو مل جائے گا کیونکہ آپ فروٹ پلانٹ کے بہت اچھا کلیکشن ہے تو فروٹ پلانٹ بھی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے گارلک وائن گارلک وائن کی گروہ دیکھیں سکتے ہیں ایسا گروہ آپ کسی بھی نرسری میں نہیں دیکھیں ہوں گے بہت بوشی اور ہلی پلانٹ ہے بہت خوبصورت وائن ہے یہ گارلک وائن آپ کو یہاں گارلک وائن بھی مل جائے گا میرے بہت سارے بیور پوچھ رہے تھے گارلک وائن کس نرسری میں ہے تو آپ اس نرسری سے گارلک وائن لے جا سکتے ہیں اور بہت ساری ویرائیٹی ایسی کوئی ویرائیٹی نہیں ہے جو آپ کو یہاں نہیں ملے گا بہت سندر لگ رہا تھا یہ ریٹ کیٹ کٹیل پالانٹ اکلیفہ پلانٹ بھی بولتے ہیں اسے ڈیٹ پلانٹ آپ کو بہت سارے بھی مل جائے گی آپ کو یہاں پر بارے پوچھت میں چھوٹے پولی بیگ میں دیکھی سکتے ہیں بہت سارے لکی پلانٹ ہے یہ لیبن گراز ہے لیبن گراز کی بہت اچھی گروہ ہے یہ بھی آپ کو یہاں پولی بیگ میں پوچھت میں دونوں میں آپ کو یہاں مل جائے گا یہ بہت ہرپل پلانٹ ہے ہلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے دور سے ہی یہ لال بادسہ بہت سندر دیکھ رہا ہے لال سا پلانٹ بھی اسے بولتے ہیں بہت سندر لگتا ہے بہت easy to grow پلانٹ ہے چھوٹی چھوٹی کنٹنگ اگر آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگاتے ہیں چھوٹی سپورٹ پر بھی اگر ایک کورنر میں اس پلانٹ کو رکھتے ہیں تو دیکھیں کورنر ہی کتنی خوبصورتی بڑھ جائے گی کلر ہی اتنا اس کا بیجور ہے دیکھیں دور سے ہی دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے اور اسے آپ چار انچ کے چھ انچ کے ہنگنگ باسکٹ میں بھی اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں جہاں جیسے جیسے راستہ ملا ویسے ویسے جا رہے ہوں کیونکہ پانی پورا بھرا ہوا کیچڑ سے پورا یہ سارے لطپد ہو رکھے ہیں تو بہت سمل سمل کے جانا پڑتا ہے اور ادھر ان کے سارے کنیر مل جائیں گے دیسی کنیر آپ کو مل جائے گا تو جیسا کہ دیسی بھی دیسی سارے پلانٹ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے کنیر جرور لگائیے گا بہت یہ بھی فلاورنگ کرتا ہے بیگنر کے لیے یہ بھی ایک بیسٹ مجبوط پلانٹ ہے اور خوبیا ہے خوبیا بھی بہت easy to grow پلانٹ ہے چھوٹے پورٹ میں گروہ ہونے والا بہت خوبصور چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے pink color کے فلاور آتے ہیں ادھر آپ کو پتھر چٹا بھی مل جائے گا دیسی پلانٹ بھی بہت سارا کلیکشن ہے اور پتھر چٹا ہے ادھر یہ لائلہ مجدو ہے جس کے پیچھے کی پتیاں بہت خوبصورت ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو مل جائے گا اور بہت سارے ایسے پلانٹ ہیں جو کہ میں نے کبھر نہیں کیا ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ دیسی والا روز ہے تو کچھ پولی بیگ میں لگے ہوئے جیسے کی میں نے کہا پوٹ میں لگے ہوئے پلانٹ مل جائے گے تو بہت سارا ایسا رو ہے جو کہ میں کبھر نہیں کر پائی اور یہ ادھر آپ کو یہ بلیک دھتورا بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بلیک دھتورا کہاں ملے گا تو یہاں آپ کو بلیک دھتورا مل جائے گا اور ان کے ہاں بیل پتھر بھی مل جائے گا اس کی بھی ہائٹ کافی اچھی ہے سمی کا پیر مل جائے گا آگ کا پیر مل جائے گا تلسی مل جائے گا تو یہ سارے پلانٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے گروت کافی اچھی ہے اس کے پھول دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے تھے یہ بلیک دھتورا کے تو بہت سندر یہ تھوڑا آف وائٹ پر اس کے پھول تھے اور جیسا کہ اور بلیک کلر میں بھی پپل کلر میں بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں مل جائیں گے بہت سارا پلانٹ ہے اور ادھر یہ گولڈن دھورانتا بھی مل جائے گا چھوٹے چھوٹے پولی بیگ میں لگے ہوئے ہیں گولڈن دھورانتا بھی فولیج والے پلانٹ ہیں اورنامنٹل پلانٹ ہیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے بونزائی بھی اس کے بنا سکتے ہیں بہت ہاری پلانٹ ہیں اور یہ ڈرم اسٹیک ہے سہجن کے پلانٹ جسے بولتے ہیں کٹنگ سے لگا ہوا ہے تو ڈرم اسٹیک کے پلانٹ بھی لے جا سکتے ہیں ڈرم اسٹیک مینگو آنار آم آنار یہ سارے آپ کو فروڈ پلانٹ چیکو سب مل جائیں گے یہاں سارے ایک طرح فروڈ پلانٹ رکھے ہوئے یہ پاری جات ہے جو کہ اب اس کا سیجن آ رہا ہے بہت شوب مانتے ہیں اور صدیے پلانٹ ہیں اسے پتیوں کو بہت چیزوں میں یوج کیا جاتا ہے بوائل کر کے خالی پٹ آپ اگر پی جئے گا تو ہڈیوں کے لیے اسٹھما کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو بہت شوب پلانٹ ہیں اس کے پھول بھی بہت شوب مانے جاتے ہیں ایک ایسا ہی پھول ہے جو کہ جس کے پھول گرے ہوئے پھول ہم چڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی لے جا سکتے ہیں بہت ہیلی بوشی پلانٹ ہے یہ سمی کا پیر ہے سمی کا بھی گروہ دیکھیں سکتے ہیں سمی بھی بہت ہیلی آپ کو پوٹ میں لگا لگا ہوا مل جائے گا پول چھوٹے پلانٹ ان کی ہاں کم دیکھنے کو ملیں گے زیادہ تر ان کی ہاں سمی لگا لگا ہوا ملیں گے اور دیکھیں ادھر یہ سارے ان کے بھیجیٹیپلز پلانٹ رکھے ہوا بھیجیٹیپلز پلانٹ میں آپ کو یہاں کچھ مرچی کے پلانٹ ہے بیگن کے پلانٹ ہے ٹاماتر کے پلانٹ مل جائے گے کافی اچھی گروہ ہے بھیجیٹیپلز پلانٹ جو کی آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں یہ ہے پولی بیگ آپ کو انسلنس کے چھوٹے چھوٹے پلانٹ مل جائیں گے جسی گروہ کافی اچھی ہے سگر میں اس کو یوز کرتے ہیں پتیا کھالی پیٹ میں کھاتے ہیں تو آپ یہ بھی یہاں سے انسلنس کے پلانٹ ملے جا سکتے ہیں دیکھیں سکتے ہیں کافی اچھی انسلنس کی پلانٹ کی گروہ ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گا یہ تو لال باسسا ہی ہے بہت سندر لگ رہا تھا یہ پولی بیگ میں لگے ہوئے کچھ پوٹ میں لگے ہوئے سکسانتی ہے یہ بھی شوپ پلانٹ مانتے سکسانتی کا بھی گروہ کافی اچھا ہے اور یہ پولی بیگ میں لیں کچھ یہاں ٹام آٹر کے دیکھیں دیکھیں سکتے ہیں جو بھیجیٹی بیلس پلانٹ لگانا چاہتے ہیں اس کے سیپلنگ آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں یہ یہ ٹام آٹر ہے کچھ بیگن ہے اور ادھر آپ کو میری گول جو جافری والا میری گول ہوتا ہے یلو اور تھوڑا ریٹ کلر میں وہ بھی آپ کو بہت سارا پلانٹ آپ کو گلداب دیکھیں تو ان کے پاس بتا رہے تھے کم سے کم پچیس سو سے اوپر ویرائٹی ان کی ہاں لگی ہوئی ہے اور گیندے کے بھی تو آپ یہاں سے لے جا سکتے ہیں اور سکولینٹ بھی وینٹر پلانٹ کے لے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ بیگن کی گروہ کتنی اچھی ہے تو بیجیٹی بلس کی جو سیپلنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے بہت اچھی گروہ میں آپ کو بیجیٹی بلس کی بھی سیپلنگ یہاں مل جائے گی ja Intelli جہے سارے چاندنی ھی جو چاندنی ہوتی ہوتی وہ ہے اور آپ کو یہاں پہن پر یہھاں بڑے پارٹ میں لویا ہے بہت سارے آہم مل جائے گے آپ کو اور آپ کو یہاں پہ پوڈی تے ہیں بہت سارے Пом движ سر m45 sigi ہوگی اپنی پس class class 7 & cm 10 Fr ए whenever first one of recordings ویرائٹی ہے ان کے پاس دیکھیں ولرنگے لاسچ پس چڑھی بھی بہت اچھی ویرائٹی تو کبھی میرے food ہیںowners باخر کر کے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو فروٹ پلانٹ میں کیلہ پوچھ لیجئے کون سے یہ پپیتا ہے فروٹ پلانٹ میں بہت اچھے پرانے پلانٹ گراپٹیڈ پلانٹ ان کے پاس رکھے ہوئے تھے ایک سائیڈ میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کون کون سے فروٹ پلانٹ ہے فون نمبر میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو دیکھیں بہت دور میں فائلا ہے مجھے چلتے چلتے بہت دیر ہوگی تو پیاری دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو ٹوپیاری کے لئے بھی آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں جیسا بولئے گا ویسے یہ بنا کے دیتے ہیں بنا بنایا ہے بھی آپ وہاں جا کے سلٹ کر سکتے ہیں یہ گیرس ہے تو بہت سندر ہے یہ بھی پوٹ میں لگا لگایا ہوا دیکھیں سکتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ ہے بہت سندر لگتا ہے اس کے پلانٹ اور ادھر یہ امران تھم ہے بہت سندر ہے دو ویڈائٹی میں آپ کو مل جائیں گے تو یہ بھی بہت خوبصورت انڈور پلانٹ ہے خوبصورت دیکھنے والا پتہ ہے دیکھیں اس کی پتیا کتنی سائننگ ہے اور کٹنگ سے بہت ایجی سے لگ جاتا ہے اس میں پھول بھی بہت سندر چھوٹے چھوٹے پینک کلر کے آتے ہیں پامانین پلانٹ ہے یہ بھی سالو سال چلتا ہے رف انٹ اف پلانٹ ہے بگنرز کے جو کم کیئر میں خوبصورت پتہ والا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ اسے جرور لگائیے گا جیادہ کوسلی بھی نہیں آتا ہے اور دیکھیں مجھے یہ بہت بڑا خوبصورت یہ ڈبل اپراجیتا دیکھ گیا پوٹ میں لگا ہوا تھا تو دیکھیں بہت سندر بہت بوشی پلانٹ ہے اپراجیتا کا جیسے جتنا پینچ کیجئے گا اتنا ہی سندر یہ گھنا بنے گا بہت سندر لگ رہا تھا تو اس پر نظر جا رہی تھی بہت شکل پلانٹ ہوتا ہے اپراجیتا آپ کو یہاں سنگل پیٹل میں وائٹ اور جو بلو والا وہ بھی مل جائے گا اپراجیتا کا یہ چھوئی موئی کا پلانٹ بھی آپ کو یہاں مل جائے گا جو کہ یہ تچ می نوٹ بولتے ہیں یہ پلانٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور ادھر چمپا ہے میں ادھر نہیں جا پا رہی ہوں کیونکہ یہ پورا کیچر سے پانی سے بھرا ہوا ہے آپ کو پنگ چمپا اور جو نارمل وائٹ والا چمپا دونوں چمپا یہاں پر مل جائے گا اور بہت ہلی بوشی پورٹ میں لگا لگے ہوئے چمپا آپ کو دکھنے کو یہاں مل جائے گا کوئی مجھے چمپا پوچھ رہا تھا مینگ چمپا تو جرور لے جائے گا یہاں سے آپ کو ریجنے بل لیٹ میں یہ سارے پلانٹ پورٹ میں لگے لگے ہوئے مل جائے گے تو بہت دور میں دیکھیں سکتے بہت ساری ویرائٹی ہے جو کی آپ کو یہاں دکھنے کو مل جائے گی بہت دور میں پھیلی ہوئے جہاں کی میں نے تھوڑی سی ایریا کبھر کیا ہوا ہے اور ہر طرح کے آپ کو پلانٹ مل جائیں گے چھوٹے بڑے لگے ہوئے پورانے نئے سب ہی طرح کے پلانٹ آپ کو یہاں دکھنے کو مل جائیں گے تو اور توپیاری تو ان کے پاس بہت سارا کلیکشن ہے توپیاری کا بھی بہت سارا جو توپیاری کی شوکن رکھتے ہیں توپیاری بھی لے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ سارے کلے کے پیر ان کے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں لیکن ہاں میں نے پوچھنا بھول ہے کیسے فروٹ والے ہیں یا پوجا والے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں کے لگے پر ایک توڑا فالا میرے خیال سے یہ فروٹ والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجے گا کیونکہ یہ کچھ ڈواف والی ویرائٹی ہوتی ہے کے لیکن چھوٹے میں ہی فل دیتے ہیں یہ انگور کے بیل ہیں انگور کے بھی یہ پلانٹ آپ کو یہاں مل جائے گا میکسکن پیٹونیا بھی دکھ رہا ہے اور یہ سارے بھوگن بیلیا کی بہت ریئر ویرائٹی آپ کو مل جائے گی جو کے بھی فول نہیں آئے ہوئے تھے تو میں نے شیئر نہیں کیا یہ ان کا گرین ہاؤس ہے تو دیکھیں سکتے ہیں یہ اے بھر گرین نرسری لکھا ہوا گرین ہاؤس کے اندر ان کے دو دو گرین ہاؤس ہیں جہاں ان کے پلانٹ تیار ہوتے ہیں وینٹر کے ہو چاہ سمر کے ہو سارے بھی ادھر جیٹروپا ہے جیٹروپا بھی آپ کو مل جائے گا جیٹروپا کے بھی بہت اچھی گروہ تھے پوٹ میں لگا لگا مل جائے گا بہت سندر فولو والا پودھا ہے مجبور پودھا ہوتا ہے یعنی کہ جلدی یہ خراب نہیں ہونے والا پودھا ہے ہوتے ہیں اور سارے کنیر انہوں نے لگایا ہوئے ہیں چوکہ ہائی بریڈ بھلا کنیر ہے پینٹاس ہے پینٹاس بھی دیکھیں سکتے ہیں کتنا بوشی ہے پامانے ان پلانٹ ہوتا ہے بھیجوں سے کٹنگ سے دونوں سے لگا سکتے ہیں تو پینٹاس کے بھی بہت اچھا کلیکشن ہے یہاں پہ تو میرا تو دل خوش ہو گیا نرسری گھوم گھوم کے بہت سندر اور ایسا نہ ہو نرسری میں جاؤں ایک کچھ پلانٹ نہ لیں آپ جرور جائیے گا ڈیسی ڈیسی بہت سارے اپسنس یہاں ہے آپ کو مل جائے گا آپ کو انڈور پلانٹ کا بھی بہت سندر کلیکشن آپ کو دیکھنے کو یہاں مل جائے گا نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ان کی ہاں کے انڈور پلانٹ بھی کبھر کروں اس کے علا ان کی ہاں بھیجی ٹیبلس کے سیٹس مل جائیں گے پوٹی لائزر پوٹس سارے آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گے تو ہوپ میری شیئرنگ پسند آئی ہوگی ڈیسی ڈیسیosos